بسم اللہ الرحمن الرحیم اقبال اور فیض کے سلسلے کی ایک کڑی قرار دیا جا سکتا ہے ان کی رومانی شاعری کو بالخصوص نوجوانوں میں بے حد پذیرائی ملی احمد فراز 14 جنوری 1931 کو صوبہ خیبر پختنخواں کے علاقے کوہارٹ میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام سید احمد شاہ تھا فراز بطور تخلص انہوں نے بعد میں اختیار کیا ابتدائی تعلیم کوہارٹ میں ہی حاصل کی گریلو ماحول مذہبی روایات اور دینی اقدار سے آراستہ تھا کوہارٹ سے بشاور نقل مکانی ان کی عملی زندگی کا ایک اہم واقعہ ثابت ہوئی پہلا شیر دسمی جماعت کے طالب علم کی حیثیت سے اس وقت کہا جب والد صاحب بڑے بھائی کے لیے قدر قیمتی اور آرامدہ اور فراز کے لیے سستہ اور غیر میاری کوٹ کا کپڑا خرید لائے جس پر فراز کو کمبل کا گمان ہوتا تھا چنانچہ رازی اور ناپسندیدگی کا اظہار یہ شیر لکھ کر کیا سب کے واسطے لائے ہیں کپڑے سیل سے لائے ہیں میرے لیے قیدی کا کمبل جیل سے پشاور میں حصول علم کے دوران ریڈیو پاکستان سے بحثیت رائیٹر منسلک ہوئے ایڈورڈ کالج پشاور سے اردو اور فارسی میں ایمے کیا تو لیکچر شپ کی پیشکش ہوئی چنانچہ پڑھانا شروع کر دیا یونیورسٹی میں لیکچر شپ کے دوران ہی شاعری کا پہلا مجموعہ تنہا تنہا اور دوسرا درد آشوب شائع ہوا تو گویا ہر حوالہ پسے منظر میں چلا گیا اور صرف شاعری ہی وجہ شہرت قرار پائی لوگ ان کے شیر سنتے یا پڑھتے تو انہیں دیکھنے اور ملنے کے لیے جستجو شروع کر دیتے دوسرا ہی مجموعہ درد آشوب کو پاکستان رائیٹرز گلڈ کی جانب سے آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا پھر یوں ہوا کہ فراز پر شاعری کی دیوی مہربان ہوتی چلی گئی اور لوگ اپنی محبتوں میں سود و زیاں کے قصے رنج و علم کی باتیں فراز کی شاعری کے حوالے سے کرنے لگے اس کے بعد شب خون نایافت میرے خواب ریزہ ریزہ بے آواز گلی کوچوں میں نابینہ شہر میں آئنا پسے انداز موسم سب آوازیں میری ہیں خواب گل پریشاں ہے غزل بہانہ کرو جانا جانا عشق جنو پیشا جیسے شاعری کے مجموعے منظر عام پر آئے پاکستان میں تو کئی ایوارڈ ملے ہی بھارت میں بھی انہیں فراغ گورکپوری ایوارڈ سے نوازا گیا بھارت میں ہی انہیں ٹاٹا ایوارڈ ملا ان کا کلام علیگرڈ یونیورسٹی کے نصاب میں بھی شامل ہے جامعہ ملیہ بھارت میں ان پر پی ایچ ڈی کا مقالعہ لکھا گیا جس کا موضوع تھا احمد فراز کی غزل احمد فراز جس کالا یا یونیورسٹی میں مشارعہ پڑھنے جاتے وہاں نئی نسل کی وارفتگی کا عالم دیدنی ہوا کرتا تھا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی تنظیمیں سفارشیں اور فرمائشیں کر کے انہیں دیارے غیر مدو کرتی تھی احمد فراز کو زندگی میں جتنی بھزیرائی حاصل ہوئی شاید ایسا عزاز و افتخار بہت سے حکمرانوں کو بھی نصیب نہ ہوا ہو وہ شاعروں کے انگری مین تھے ٹوٹنا خفا ہو جانا اور پھر بنانے والوں کا انتظار کرنا ان کی خاص ادا تھی فراز صاحب کے بڑے بھائی سابق گورنر خیبر وقتنخاں بیرسٹر مسعود کوسر کا کہنا ہے کہ فراز کی روٹنے کی عادت بچپن سے ہی تھی جون جون ان کو منانے والوں کی تعداد بڑھتی گئی ان کی یہ عادت پختہ ہوتی چلی گئی اب کہ ہم بچڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں جس طرح سوکھے ہوئے پول کتابوں میں ملیں رنجش ہی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے آ آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ یہ اور اس طرح کے بے شمار لازوال اشار کی تخلیق کے سبب نئی نئی محبت کرنے والوں نے احمد فراز کو اپنا آئیڈل بنا لیا ان کی رومانی شاعری میں وہ تمام جذبے کیفیات وسوسے استراب اندیشے اور تزبزب موجود ہے جو محبتوں کے سفر پر روانہ ہونے والے سوچا اور محسوس کیا کرتے تھے فراز کی شاعری کو رومانی جذبوں کے اظہار کا ذریعہ بنانے والے جوڑوں نے کتاب میں پھول رکھنے شروع کر دئیے اور اپنی محبتوں کے سفر فراز کی شاعری کے سارے شروع کر دئیے احمد فراز فوج میں جانے کے بھی خواہش مند تھے لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی لیکن ایک موقع پر فوجی ٹریننگ حاصل کر کے بندوق کاندھے پر لٹکائے لڑائی کے لیے کشمیر کے محاز پر چلے گئے پھر یہ منفرد اعزاز بھی احمد فراز کو ہی حاصل ہے کہ انہوں نے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ نوکری کے لیے درخواست دی لیکن انہیں انٹرویو کے لیے بھی نہیں بلایا گیا پھر کچھ دن بعد ایک دوست کی مداخلت سے انٹرویو ہوا اور وہ نیشنل سینٹر کے ڈائریکٹر بن گئے جلوفکار علی بھٹو جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے اکادمی عدیبات قائم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور سربراہی کے لیے ایک ترقی بسند شاعر کے طور پر احمد فراز کے نام کا قرآن نکلا چنانچہ وہ اکادمی عدیبات کے پہلے ڈائریکٹر جنرل بن گئے جنرل زیار الحق نے جب اقتدار سنبھالا تو فراز صاحب نے جلابتنی اختیار کر لی لندن میں انہوں نے خاصی قسم پرسی کی زندگی گزاری اور مشاعرے پڑھ پڑھ کر گزروسر کی وطن واپسی ہوئی تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے بحیثیت وزیراعظم انہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن کا چیئرمن بنا دیا جب جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تو احمد فراز نے اپنی صاحب کا روش اور سوچ کے برعکس ان کا خیر مقدم کیا اور نیجی محفلوں میں ان کی تعریفیں کرتے بھی سنے گئے پرویز مشرف کے دور میں انہیں بلال امتیاز سے بھی نوازا گیا لیکن ایک شاعر اور فوجی آمر کا یہ رومانس زیادہ عرصہ نہ چل سکا اور انہوں نے پرویز مشرف حکومت کی پالیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے بلال امتیاز واپس کر دیا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فراز صاحب نے صرف رومانی شاعری کی در حقیقت انہوں نے فراز صاحب کے کلام کا ایک ہی رخ دیکھا فراز نے سماجی نائنصافی دنیا کی بے سباتی اور انسانوں کی بے حصی کو بھی موضوع بنایا اور حالات کے جبر انسانی حقوق اور آزادی اظہار کے حوالے سے بھی بھرپور شاعری کی انہوں نے ناتیں بھی لکھیں اور منقبت بھی کہی لیکن ہوا یہ کہ ان کی رومانی شاعری کو ملک کے نامور گلوکاروں بلخصوص نور جہا اور مہدی حسن نے خوب گایا اور پھر ان کا یہ کلام فلمی نغموں کی صورت میں ریڈیو اور ٹی وی کی ذریعے عوام تک پہنچا اور مقبول ہوا جس کے باعث یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ فراز صرف رومانی شاعر ہیں حقیقت یہ ہے کہ احمد فراز نے عشق بھی کیے دکھ بھی سہے یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں عشق کو سود و زیان کے تذکرے مشاہدے کے نہیں بلکہ تجربے کے حوالے سے سامنے آئے اور دلوں میں گھر کر گئے پچیس اگس دوہزار آٹھ کو فراز صاحب ہم سے رخصت ہو گئے لیکن تاحال ان کی جگہ کوئی دوسرا نہیں لے سکا